اچھا گزشتہ سبق زرب فی الحال واقع ہے اس لیے کہ وہ ہوا اخوکہ جیسے جملے جو ہیں مثلا کوئی کہتا ہے ہوا اخوکہ یا زیدن اخوکہ اس قسم کے جملوں سے عرف میں کیا مراد لیا جاتا ہے حال مراد لیا جاتا ہے یعنی دہائی ہونا ثابت ہے زید کے لئے کس وقت حال میں اس زمانے کے اندر تو یہ وہ ہوا اخوکہ بتلا رہا ہے کہ یہ زرب کس زمانے میں واقع ہے حال میں واقع ہے اور حل بتلا رہا ہے کہ یہ زرب کس زمانے میں واقع ہوگی استقبال میں اور دونوں میں آپس میں منافعات ہے تہاں یہ ترکیب صحیح نہیں البتہ اتازربو زیدن وہو اخوکہ حمزہ کے ساتھ کہنا صحیح ہے جبکہ ان ترکیبوں کے لئے مقصد کیا ہو اس فیل کا انکار کرنا ہو جو کس زمانے میں واقع ہو رہا ہے فیل حال واقع ہو رہا ہے یعنی تمہیں زید کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے تو جہاں پر بھی مولانا حل استعمال ہو رہا ہو حل آپ استعمال کرنا چاہتے ہو اور فیل حال میں ہو تو وہاں پر حل کو استعمال نہیں کر سکتے تو چاہے الفاظ بتلا رہے ہوں کہ یہ فیل مستقبل میں ہوگا یا حالیہ کوئی ہو وہ ہمیں بتلا رہا ہو کہ یہ فیل فیل حال نہیں ہے بلکہ کس کب ہوگا مستقبل میں ہوگا تو حل کے ذریعے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے کیونکہ حل تو کس لیے آتا ہے استقبال کے لیے آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیا اللہ پر تم ایسی بات کرتے ہو جو تم جانتے نہیں جو کفار وغیرہ فرشتوں کا اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اب یہاں دیکھئے حمزہ استعمال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہاں اس میں انکار کیا جارہا ایسے فیل کا جو زمانہ حال میں ہے یہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں جبکہ اس نے حال میں عذیت دی ہو تو آپ اس پر انکار کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہے یا کوئی امیر کو گالی دیتے ہیں تمہیں امیر کو گالی اس کے گالی دیتے ہیں فوراں آپ کہتے ہیں اس کے والد کو عذیت دیتے ہیں آپ فوراں یہ جملہ اس کو کہتے ہیں یعنی حال کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں انکار کرنا چاہتے ہیں تو یہ حل کے ذریعے نہیں کرتے بلکہ کس کے ذریعے کریں گے حمزہ کے ذریعے کریں گے کیونکہ حل اس کو خاص کر دیتا ہے استقبال کے ساتھ پھر اس کے بعد علامت ابتازانی نے قدبدین شیرازی کا رد کیا جنہوں نے اس مقام کی شرع کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ فعل مستقبل جو ہے اس کو حال کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں حال کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں یا یہ کہ وہ حال کے اندر عمل کرے ایسا کرنا جائز نہیں یعنی انہوں نے کہا تھا حال تذریب زیدان یہ ہے فعل مستقبل بھئی اس سے وہ ہوا اخو کا حال لانا ہی صحیح نہیں ہے سیرے سے کیونکہ یہ فعل کون سا ہے زمانہ کون سا ہے حال تذریب زیدان کے اندر کیونکہ حل داخل ہوا نا تو مستقبل کا زمانہ بن گیا اور وہ ہوا اخو کا اس سے حال لانا صحیح کیونکہ آپ نے پڑھا ہے حال کے اندر عامل کون ہوتا ہے جو ذلحال کے اندر عامل ہو ذلحال میں کون عامل حال زیدان سے حال بنا رہے نا آپ آپ کی زید کی کیوں پٹائی کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ آپ کا بھائی ہے تو یہ حال ہے زید کا اور زید کے اندر عامل کون زید کو نصب کون دے رہا ہے تذریب نصب دے رہا ہے تو وہ ہوا اخو کا کے اندر بھی عامل کون تذریبو ہے تذریبو ہی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو حامل ہوگا ذلحال کے اندر وہی حامل ہوگا کس کے اندر حال کے اندر اور وہ عامل تو ہے تذریبو اور تذریبو تو کیا ہے مستقبل ہے اور مستقبل سے علامت قدودین شیرازی کیا فرماتے ہیں حال لے کر ہی نہیں آ سکتے مستقبل سے حال آ ہی نہیں سکتا اس پر علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے بھئی کسی نحوی نے یہ نہیں لکھا کہ سیجی از زیدن راکی باند سیجی از زیدن یہ ترکیب درست نہیں دیکھئے راکی باند حال ہے اور کس سے حال ہے زید سے اور زید کے اندر کون عامل سیجی او تو راکی باند میں بھی کون عامل ہوا سیجی او اور سیجی او حال ہے یا مستقبل ہے مستقبل ہے تو دیکھو حال کا عامل مستقبل ہے حال کا عامل کون ہے مستقبل ہے مولانا اور کسی نحوی نے اس کا انکار نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور بلکہ یہ تو اللہ کے کلام میں بھی واقع ہے سید خلون جہنم داخرین داخرین حال ہے اور سید خلون اس کا عامل ہے بھئی اسی طرح وَإِنَّمَا يُؤَخْرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُحْتِعِينَ یہ حال ہے مولانا تشخص اسے آنکھیں نگاہیں اٹھے کے اٹھی رہ جائیں گی تو اس سے کیا ہے حال ہے مولانا اور یہ نگاہیں اٹھے کے اٹھی رہ جانا کس زمانے میں ہوگا اس کے قبال میں ہوگا اور اس سے حال آ رہا ہے معلوم ہوا فعل مستقبل سے حال آ سکتا ہے اے علامہ قدب الدین شیرازی آپ کی بات درست نہیں اور پھر ہماسے کا ایک شیر بھی پیش کر دیا جس کے اندر سَأَغْسِلُ عَنِّ الْعَارَ بِالسَّيْفِ جَالِبًا تو سَأَغْسِلُ اسے جالباً حال واقع ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ قدب الدین شیرازی نے ایک تو غلط بات کی پھر اس کی دلیل کے طور پر نخویوں کا قول پیش کیا اور نخویوں کا قول بھی غلط طور پر پیش کیا اگر غور کر لیتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ تو میری دلیل بن ہی نہیں بلکہ اس کے مثالوں میں غور کر لیتے نخویوں نے لکھا ہے کہ جملہ حالیہ کا علامت استقبال سے خالی ہونا ضروری کس کا؟ جملہ حالیہ یہ بھئی ایک تو ہے ماں قبل کا جملہ ایک اس سے آگے بار آیا حال جیسے تھا تو یہ جملہ حالیہ ہے نخویوں نے لکھا ہے اس جملہ حالیہ کا علامت مزارے سے خالی ہونا ضروری ہے اور علامت قدب الدین شیرازی کیا سمجھے؟ کہ یہ جو عامل حال ہے اس کا کس سے خالی ہونا ضروری ہے؟ علامت مزارے سے تو نخوی بات کر رہے تھے اس جملہ حالیہ کی اور وہ سمجھے کہ حامل حال کی بات کر رہے ہیں اور پھر بلکہ اگر وہ اس کی مثالوں میں غور کر لیتے انہوں نے کیا مثال ذکر کی؟ تو نخویوں نے کہا یہ ترکیب جائز نہیں تو علامہ شیرازی غور کر لیتے کہ یہاں سین یعتینی پر نہیں داخل بلکہ کس پر داخل ہے؟ سیرکبو پر جو کیا بن وہاں ہے؟ حال بن رہا ہے تو جملہ حالیہ جو ہے اس پر علامت مزارے نہیں آنی چاہیے اور یہ اس کو غلط سنجھے اور اس کو دلیل کے طور پر دوش کیا اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ جو حل ہے اس کا زیادہ تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جس میں زمانہ پایا جائے حل کا زیادہ تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جس میں زمانہ پایا جائے اور زمانہ ہے کس کے اندر؟ فیل کے اندر تم معلوم ہو اس کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فیل کے ساتھ ہے بھئی کیا دلیل ہے کیا وجہ ہے کہ اس کا زیادہ تعلق فیل کے ساتھ ہے دو انہوں نے علتیں ذکر کی ایک یہ کہ حل خاص ہے کس کے ساتھ تصدیق کے ساتھ حل کے ساتھ تصور کا سوال نہیں ہوتا بلکہ کس کا سوال ہوتا ہے تصدیق کا سوال ہوتا ہے ایک وجہ یہ دوسری کیا وجہ ذکر کی کہ یہ خاص کر دیتا ہے مزارع کو کس کے ساتھ استقبال کے ساتھ یہ دو وجہیں بسلاتی ہیں کہ حل کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے فیل کے ساتھ بھئی کیسے بتلاتی ہیں یہ دو کہتے ہیں ایک دلیل ہم نے کیا ذکر کی کہ حل خاص کر دیتا ہے مزارے کو کس کے ساتھ استقبال کے ساتھ یہ اس سے تو ظاہری پتہ چر رہا ہے کہ اس کا زیادہ تعلق کس سے ہے فیل کے ساتھ ہے کہ یہ فیل کی ایک قسم کے ساتھ اس کا بقاعدہ تعلق ہے اور اس کے اندر بقاعدہ اپنا اثر دکھا رہا ہے اور زمانے کو بدل رہا ہے زمانے کو کیا کر رہا ہے بدل رہا ہے اس کی تعیین کر رہا ہے معلوم ہو اس کا زیادہ تعلق فیل ہی سے ہے جس پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے دوسری کیا بات کی تھی کہ دوسری دریل کے حل کیا طلب کرنے کے لئے آتا ہے طلب تصدیق کے لئے آتا ہے اس سے ایک ایسے ظاہر ہو کہتے ہیں تصدیق نام ہے جس میں حکم ہو کیا ہو حکم کا نام ہے اور وہ حکم کبھی نفی کا حکم لگائیں گے آپ اس کے اندر اور کبھی کبھی اس بات کا حکم لگائیں گے کبھی آپ کسی چیز کی نفی کا حکم لگائیں گے اور کبھی اس بات کا حکم لگائیں گے اور نفی اور اس بات کا حکم یہ متوجہ ہوتا ہے حدث اور معنی کی طرف حدث اور حدث کس کو کہتے ہیں وہ معنی جو قائم بل غیر ہو یعنی وہ وصاب جو قائم بل غیر ہو اس کو حدث کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو جیسے مصدر ہے ملانا مصدر کا اپنا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے یہ قائم بالغیر ہوتا ہے قائم بالغیر تو کہتے ہیں کہ نفی اور اس بات متوجہ ہوتے ہیں کس کی طرف حدث کی طرف غیر کے لیے صفت ثابت کی جاتی ہے یا صفت کی نفی کی جاتی ہے ذات کے لیے ذات نہیں ثابت کی جاتی بلکہ ذات کے لیے صفت ذات سے ذات کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ذات سے صفت کی نفی ہے مثلا دیکھو بھئی آپ کیا کہتے ہیں اقل زیدن زید کیلئے آپ نے کیا ثابت کیا اقل کھانا اور کھانا کیا ہے مصدر تو آپ نے ذات ثابت کی یا وصف ثابت کیا اسی طرح آپ چلیں جملہ اسمیہ لے آئیں زیدن آکلون زید کیا ہے کھانے والا ہے تو زید کیلئے آپ نے کیا ثابت کیا آقل ہونا ثابت کیا کیا ہونا آقل ہونا ثابت کیا اور آقل ہونا کیا ہے مصدر ہے تو دیکھا اس بات اور نفی کس چیز کی ہے زیدن آخو کا زید آپ کا بھائی ہے زید کیلئے کیا ثابت کیا بھائی ہونا ثابت کیا مالانا دیکھا تو اس بات اور نفی ہمیشہ کس چیز کی ہوتی ہے وصف کی ہوتی ہے ذات کی نہیں ہوتی تو معلوم ہوا یہ نام یہ حل آتا ہے تصدیق کے لئے اور تصدیق میں حکم لگائے جاتا ہے ثبوت کا یا نفی کا اور ثبوت اور نفی متوجہ کس کی طرف ہوتے ہیں وصف کی طرف حدث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور حدث پر اصالتاً فیل دلالت کرتا ہے حدث پر فیل دلالت کرتا ہے فیل کے اندر حدث کا معنی ہے فیل کتنی چیزیں ہیں مارانا زمانہ ہے زمانے پر دلالت کرتا ہے اور حدث معنی مصدری ہے اس پر دلالت کرتا ہے اور نسبت الال فائل پر تو دیکھو حدث پر کیا کر رہا ہے دلالت فیل دلالت کر رہا ہے اور ابھی ہم نے ثابت کیا کہ حل کس لئے آتا ہے تصدیق کے لئے اور تصدیق جو ہے اس میں نفی اس بات حکم ہوتا ہے اور نفی اور اس بات کس کا ہوتا ہے حدث کا اور حدث کس کے اندر ہے فیل کے اندر ہے حدث کس کے اندر ہے فیل کے اندر معلوم ہو اس کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے فیل کے ساتھ ہے تو سمجھ میں ہے فیل میں اصالتا حدث ہے اور اسم کے اندر طبعا ہے جیسے زاربن آفیلون تو ان کے اندر یہ اسم ہے ان کے اندر بھی حدث آ گیا اس میں اقل کھانے کا معنی آ گیا لیکن طبعا آیا کہاں سے آیا فیل سے آیا کیونکہ زاربن کہاں سے مشتق ہے فیل سے مشتق ہے تو اسم کے اندر جب آتا ہے کبھی کبھار حدث کا معنی تو وہ فیل سے ہی آتا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کا زیادہ اختصاص فیل کے ساتھ ہے تو یہ جو جملہ قرآن میں ہے فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ یہ زیادہ دلالت کر رہا ہے باقی پانچ جملوں سے جو پانچ ترکیبیں یہاں ممکن ہیں ان سب سے زیادہ طلب شکر پر کونسے جملہ دلالت کرتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ یہاں چھے ترکیبیں ہو سکتی ہیں چھے جملے کس طرح سوال کیلئے یا آپ حمزہ لائیں گے یا حل لائیں گے پھر ان میں سے دونوں داخل ہوں گے جملہ فیلیہ پر یا جملہ اور یہ بھی جملہ فیلیہ یہاں جملہ کتنے ہو گئے چار پھر یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ دو طرح پر ہے اس کی خبر یا تو اسم ہی ہوگی یا اس کی خبر کیا ہوگی فیل ہوگی تو یہ ایک کی بھی تین قسمیں بن گئیں دوسرے کی بھی تین قسمیں تو یہ کتنے قسمیں ہوئیں چھے ان میں سب سے زیادہ دلالت کس قسم کا جملہ کر رہا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ یہ جملہ اس پر زیادہ دلالت کر رہا ہوں یعنی وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر بھی اسم ہو وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر بھی اسم ہو تو فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ یہ دراصل تھا فَحَلْ تَشْكُرُونَ کیا تھا کیوں کیونکہ حلقہ زیادہ استحساس کس کے ساتھ ہے ہاں تو اس کو فیل پر آنا چاہیے لیکن یہاں عردول کیا گیا جملہ فیلیہ سے کس کی طرح جملہ اسمیہ کی طرح عردول کیا گیا تاکہ وہ چیز جس نے ابھی مستقبل میں متجدد ہونا تھا اس کو ثابت کے درجے میں اتارا جائے اس کو کس کے درجے میں اتارا جائے بھئے دیکھو فیل مزارع ہے فیل دلالت کرتا ہے حدوث پر اور فیل مزارع پھر جب قرینہ ساتھ مل جائے وہ دلالت کرتا ہے کس پر تجدد پر مولانا کس پر دلالت کرتا ہے تجدد پر اور حل کے آنے کے بعد اب یہ تجدد فیل حال ہے یا استقبال میں ہے تو وہ تجدد جو استقبال میں ہونا تھا آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا آپ نے اس کو جملہ اسمیہ سے ثابت کے درجے میں اتار لیا جو فیل حال بھی کیا ہے ثابت ہے تو جب ثابت کے درجے میں اتارا تو یہاں پر کیا بتلانا مقصد ہے کہ اس کے حصول جو مستقبل میں جو تجدد حالت حاصل ہونا ہے اس کے حصول کی طرف کامل توجہ ہے اور کامل رغبت ہے اس کے حصول میں کامل رغبت ہے تو یہاں پر عدول کیا گیا جملہ فیلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف تاکہ کمال رغبت بتلائی جائے طلب شکر پر انتم تشکرون یہاں جملہ اسمیہ کی طرف عدول کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لئے کہ یہاں آپ انتم ہم ایسے ترکیب کریں گے کہ یہ فیلیہ کا فیلیہ ہی رہے گا کیسے دیکھ رہے ہو بھئی فحل انتم تشکرون تو آپ کہیں گے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے نہیں چونکہ حل کا اختصاص فیل کے ساتھ ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ انتم فیل محضوف کا فاعل ہے اصل میں یہ جملہ تھا فحل تشکرون تشکرون تو تشکرون کو پہلے حضرت کر دیا اور اس میں سے فائل نکال کر یہاں رکھ دیا تو گویا یہ ابھی تک کس کے درجے میں ہے جملہ فیلیہ ہی کے درجے میں ہے جملہ فیلیہ کے درجے میں ہے تو انتم فاعل ہے فیل محضوف کا تو یہ جملہ فیلیہ ہی رہا اور اسی طرح کہتے ہیں افا انتم شاکرون اس سے بھی زیادہ یہ جملہ دلالت کر رہا تھا طلب شکر پر کیوں اس لئے کہ حمزہ فیل کو اتنا نہیں طلب کرتا جتنا کہ حل طلب کرتا ہے تو جب حمزہ کے ساتھ جملہ اس میں آیا تو یہ گویا اسی طرح تھا جیسے فیل کو طلب ہی نہیں کر رہا تو وہاں عدول نہیں پایا گیا جبکہ حل تو طلب کر رہا تھا فیل کو تو پھر آپ جملہ اسمیہ لے ہے تو معلوم ہے وہاں عدول پایا گیا اور عدول اصل سے ہمیشہ کس وجہ سے ہوتا ہے کسی نکتے کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہاں نکتہ ذکر کیا جائے گا اور یہاں نکتہ نہیں تو معلوم ہوا اس میں زیادہ طلب شکر ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں حل زیدن منتلقن جیسی ترکیب بلیخ آدمی استعمال کرے تو پسندیدہ ہے غیر بلیخ کرے تو پسندیدہ نہیں اور پھر آپ کو بتلایا حل دو قسم پر ہے ایک حل بسیطہ ہے اور ایک حل مرقبہ ہے بسیطہ کا میں نے بسیط کے دو معنی بتلایا تھے ایک وہ بسیط جس کا جز نہ ہو وہ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ بسیط وہ جس کے اجزاء کم ہو دوسرے کی نسبت سے تو یہاں ایک حل ہے اس میں دو اجزاء ہیں اور ایک حل ہے اس میں تین اجزاء ہیں تو کس میں کم ہوئے دو اجزاء تو اس کو کیا کہہ دیا حل بسیطہ کہہ دیا حالانکہ اجزاء اس کے بھی ہیں تو حل بسیطہ کے ذریعے مالانا وجود شیعہ کو تلقیہ جاتا ہے کہ یہ شیعہ خارج میں موجود ہے یا موجود نہیں تو مثلا کہا جاتا ہے حل الحرکت موجودتن کیا حرکت موجود ہے یا موجود نہیں جبکہ مرقبہ اس میں ایک شیعہ کے وجود کو دوسری شیعہ کے لئے پہلی میں ایک ہی شیعہ کے وجود کو بارے میں پوچھا کہ خارج میں ہے یا خارج میں جبکہ دوسری میں ایک شیعہ کا وجود پوچھا جا رہا ہے کس کے لئے دوسری شیعہ کے لئے جیسے حل الحرکت دائمتن حرکت ایک چیز دوام دوسری چیز اب اس دوسری چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا وجود پہلی کے لئے ہے یا نہیں تو تین چیزیں آگئیں پہلی بھی چیز دوسری چیز اور ایک وجود اور پہلی میں صرف دو چیزیں تھیں ایک چیز اور وجود اور باقی الفاظ جو ہیں یہ تو یہاں تک حل کی بحث ختم ہوئی اب باقی الفاظ جو گزرے تھے حمزہ گزر گیا حل گزر گیا ما من ایو وغیرہ ان کی بحث شر رہیں گے باقی الفاظ جو ہیں استفہام کے وہ مشترک ہیں اس بات نے کہ وہ سب طلب تصور کے لئے ہیں فقط بس وَتَقْتَلِفُ مِن جِهَتِ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِكُلِّ مِّنْ بِكُلِّ مِّنْ هَا تَصَوُرُ شَيْءٍ آخَرَ اور مختلف ہیں اس جہت سے کہ مطلوب ان میں سے ہر ایک کے ذریعے کسی دوسری چیز کا تصور ہے سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے یہ کہاں پڑے آپ نے یہ صفحہ دو سو نو کے آخر میں آپ نے کئی الفاظ پڑے بھئی ماں ہے من ہے ایون ہے کم ہے کیفہ ہے اینا انہ مطا ایانا یہ سارے پوچھ طلبی تصور کے لیے آتے ہیں لیکن خرمد تلپ کرتے ہیں کسی کے ذریعے ہم کیا تلب کرتے ہیں مکان کو تلب کرتے ہیں وغیرہ ہر ایک الگ تصور کو طلب کیا جاتا ہے طلب تصور میں مشترک ہیں لیکن متصور کے اندر سارے کیا ہیں مختلف ہیں اور مختلف ہیں اس جہد سے کہ ان میں طلب کیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے ذریعے کسی دوسری چیز کے تصور کو قیلہ کہا گیا ہے یہ قیلہ معنی نا اصل میں قیلہ تو استعمال ہوتا ہے کمزور قول کو نکل کرنے کے لئے اس کو سیغہ تمریز کہتے ہیں لیکن یہاں پر یہ تمریزیہ نہیں ہے بلکہ مطلق قول کو ذکر کرنے کے لئے یہاں لائے گیا کیونکہ یہ قول جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ حق ہے اور اس کے مقابلے میں آگے علامہ سکاکی کا قول ذکر کریں گے قیلہ فیتلب بی ما شرح الاسمی پس طلب کیا جاتا ہے ما کے ساتھ اسم کی شرح کو اسم کی شرح طلب کی جاتی ہے یعنی اس کے مفہوم کو قولنا ملعنقاو جیسے ہم کہتے ہیں ملعنقا عنقا کیا ہے طالباً اَن يُشْرَحَ حَاذَ الْاسْمُتِ اس حال میں کہ ہم طلب کر رہے ہیں اس بات کو کہ شرح کی جائے اس اسم کی وَيُبَيَّنَ مَفْهُمُهُ اور اس کے مفہوم کو بیان کیا جائے فَيُجَابُ بِئِعَرَادِ لَفْزٍ أَشْحَرَ پس جواب دیا جاتا ہے مشہور لفظ کے لانے کے ساتھ جواب میں کوئی مشہور لفظ ذکر کر کے جواب دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی ما کے ساتھ کس چیز کو طلب کرتے ہیں شرح اسم کو اسم کے مفہوم کو مثلاً کیا کوئی کیا کہتا ہے انقا کیا چیز ہے انقا کیا چیز ہے انقا ایک خیالی پرندہ ہے بات کہتے ہیں مرانا کہ یہ قدیم زمانے میں تھا کوئی پرندہ بہت بڑا اور آتا تھا لوگوں کے بچے وغیرہ اٹھا کر لے جاتا تھا تو ان لوگوں نے اپنے نبی سے نبی کے پاس گئے شکایت کی دعاوں کا کہا تو انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس کو ختم پھا رہا ہے تو بات کہتے ہیں نہیں یہ خیالی پرندہ ہے تو کسی نے پوچھا انقا کیا ہے یعنی اس لفظ کا وہ معنی پوچھنا چاہتا ہے یہ کیا چیز ہے تو آپ جواب میں کہتے ہیں طائرن یہ کیا ہے پرندہ ہے مشہور لفظ یہ آپ کیا کہہ دیتے ہیں مثلاً طائرن عجیب یہ کاجیب پرندہ ہے تو شرح اسم کا بھی صرف اسم کا مفہوم پوچھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے یہاں اسم بمانے لفظ کے ہے اسم سے وہ اسم نہیں مراد جو فیل اور حرف کے مقابلے میں آئے بلکہ یہ شامل ہے فیل اور حرف کو بھی کسی بھی لفظ کا مفہوم پوچھا جاتا ہے اس لفظ کا کیا معنی ہے او ماہیت المسمع یا مسمع کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ما کے ساتھ اے حقیقت اللہ تی یعنی اس کی وہ حقیقت ہوا ضمیر راجہ ہے مسمع کو کہ وہ مسمع اور ہا ضمیر راجہ ہے حقیقت کو سمجھ میں ہے اللہ تی کو راجہ ہے جسے مراد حقیقت ہے کہ وہ مسمع اس حقیقت کے سبب سے ہوا وہ مسمع ہے یعنی اس حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسمع مسمع ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے بھئی انسان کیا ہے انسان مدہب کہتے ہیں مل انسانوں انسان کی حقیقت کیا ہے وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے آپ جواب میں کیا کہتے ہیں حیوان ناتق ہے بھئی حیوان ناتق یہ حقیقت اس کی وجہ سے انسان کیا کہلاتا ہے انسان کہلاتا ہے بھئی انسان کہ قول جیسے کہ ہم کہتے ہیں مل حرکت حرکت کیا ہے ما حقیقت مسمع هذا اللفظ اس لفظ کے مسمع کی کیا حقیقت ہے پس جواب دیا جائے گا اس کی ذاتی یاد کے ذکر کرنے کے ساتھ مولانا جواب میں کیا ہے جنس اور فصل ذکر کی جاتی ہے جس کے ساتھ جیسے ذاتیات جواب دیا جائے گا بھئی کہ جنس اور فصل کو شامل ہو حرکت کہتے ہیں مولانا ایک چیز چیز نئی تھی تو معلوم ہوا یہ کیا ہے حرکت ہے اور یہ چیز متحر وَتَقَعُ حَلِ بَسِيطَ تُفِ تَرْتِيبِ بَيْنَهُمَا اور حَلِ بَسِيطَ ان کے درمیان واقع ہوتا ہے ترتیب میں یہاں سے ترتیب بتلا رہے ہیں بھئی چار چیزیں آپ کو بتلا دی ایک آپ کو کیا بتلایا حَلِ بَسِيطَ آیا دوسرا کیا ہے حَلِ مُرَقَب آیا اور پھر کیا بتلایا مَا شَارِحَ بتلایا اور پھر مَا حَقِقِيَ بتلایا ترتیب ان کی کیسے طرح پہلے کیا چیز پوچھیں گے پھر کیا پوچھیں گے پھر کیا پوچھیں گے ترتیب یہ ہے مولانا سب سے پہلے مَا شَارِحَ آتا ہے مولانا اس کے بعد آتا ہے حَلِ بَسِيطَ اس کے بعد مَا حَقِقِيَ اور اس کے بعد ترتیب سمجھ میں آئی پہلے کیا آئے گا مَا شَارِحَ پھر حَلِ بَسِيطَ پھر مَا حَقِقِيَ اس کے بعد دیکھو مجھے مَا کی دو قسمیں تھی مَا شَارِحَ اور یہ کیا ہے مَا حَقِقِيَ ان دونوں کے بیچ کون آگیا حَلِ بَسِيطَ آگیا اور حَلِ مُرَقِبَ سب سے آخر میں آیا یہی بات کر رہے ہیں وَتَّقَعُ حَلِ الْبَسِيطَ تُو فِي تَرْتِيبِ بَيْنَهُمَا اور حَلِ بَسِيطَ اس مَا شَارِحَ اور مَا حَقِقِيَ کے درمیان میں واقع ہوتا ہے ترتیب میں آپ دیکھو مثال کے طور پر آپ نے کیا کہا مَلْ بَشَار یہ کیا آپ نے کیا بھئی بَشَار لفظ کا مانا پوچھا اور اس کی شرع پوچھی یہ مَا شَارِحَ ہوئی تو جواب میں آپ کیا کہیں گے کوئی مشہور لفظ ذکر کر دیں الْإنسانو بَشَار کیا ہے انسان ہے اب مَلَانَا آگے کیا ہے حَلِ بَسِيطَ حَلِ بَسِيطَ سے کیا سوال کرتے ہیں ہم کیا پوچھتے ہیں حَلِ بَسِيطَ کے درے کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے جی وجود شَعَ کو اب آپ پوچھیں گے حَلِ الْإِنسَانُ مَوْجُودُ اَمْلَا انسان موجود بھی ہے یا موجود ہے جواب میں کیا کہیں گے نعم موجود ہے آپ کس سے سوال کریں گے مَا حَقِقِقِيطَ سے تو پوچھیں گے مَلْإِنسَانُ یا لِنسَانُ مَا ہُوَا انسان کی حقیقت کیا ہے جواب میں کیا کہیں گے عَيْوَانُ نَاطِقُن پھر اس کے بعد مولانا آپ پوچھا جائے گا مَالَنَا حَلِ مُرَقَبَة سے سوال ہوگا کیا انسان کی دم ہے یا دم نہیں ہے یہ اس کے بعد آئے گا سب سے آخر میں سمجھے ہیں بھئی عَيْ بَيْنَ مَا أَلَّتِي لِشَرْحِ الْإِسْمِي یعنی بَيْنَهُمَا تِذَمِير کا مجربت لارے ہیں کہ حَلِ بَسِيطَة کِن دو کے درمیان میں آئے گا کہتے ہیں بَيْنَ مَالَّتِي لِشَرْحِ الْإِسْمِي اس ماں کے درمیان جو شرع اسم کے لئے ہے وَالَّتِي لِطَلَبِ الْمَاحِيَتِي اور اس ماں کے درمیان جس میں جو کس لئے آیا ہے طلب ماہیت کے لئے یعنی اَنَّ مُقْتَضَى تَرْتِيبِ تَبِعِي اَنْ يُطَلَبَ اَوَّلًا شَرْحُ الْإِسْمِي مُقْتَضَى تَرْتِيبِ تَبِعِي یعنی عقلی ترتیب کا تقاضی یہ ہے کہ سب سے پہلے طلب کرنا ہو کس چیز کا اسم کی شرع کو طلب کیا جاتا ہے پھر سُمَّا وَجُودُ الْمَفْهُومِ فِي نَفْسِهِ فِي نَفْسِهِ مفہوم کو پوچھا جاتا ہے مفہوم کے وجود یعنی مفہوم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے سُمَّا مَاحِيَتُهُ پھر اس چیز کی محیت کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَفْهُومَ الْلَفْزِ یہ ترتیب اس لیے ہے کہ جس شخص کو لفظ کے مفہوم کا ہی پتا نہ ہو ما شارحہ کی بات کر رہے ہیں جس کو لفظ کے مفہوم ہی کا پتا نہ ہو اِسْتَحَالَ مِنْهُ اَنْ يَطْلُبَ وَجُودَ ذَلِقَ الْمَفْهُومِ تو یہ بات محال ہے اس شخص سے کہ وہ طلب کرے اس مفہوم کے وجود کو ایک آدمی کو عنقہ کا پتہ ہی نہیں ہے عنقہ کس چیز کا نام ہے تو وہ کبھی بھی محال ہے یہ نہیں پوچھے کہ کہ عنقہ موجود ہے یا موجود ہے پہلے اس کو پتا چلے آپ نے کہا پرندہ ہے اب وہ پوچھے کہ یہ پرندہ موجود ہے یا موجود تو پہلے ہمیشہ اسم کی مفہوم اور اس اسم کی شرع پوچھی جاتی ہے اور بعد میں جا کر اس پھر وجود کو اچھا اور پھر وجود جسے وجود کا نہیں پتا وہ کسی چیز کی حقیقت کا سوال بھی نہیں کرتا یہی بات کہہ رہا ہے وَمَنْ لَا عَعْرِفُ وَنَّهُمْ مَوْجُودُونَ اور جو یہ نہیں جانتا کہ کوئی چیز موجود ہے اِسْتَحَالَ مِنْهُ اس شخص سے بات محال ہے کہ اِنْ يَطْلُبَوْ حَقِيقَتَهُ وَمَاہِيَتَهُ کہ وہ طلب کرے اس چیز کی حقیقت اور لا حقیقت للمعدومی ولا ماہیتا ولا ماہیتا اس لئے کہ معدوم چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی ماہیتا بھئی حقیقت نے حقیقت کیا ہے جنس اور فصل ہے جنس اور اور جو ایک چیز معدوم ہے اس کے لئے نہ جنس ہے اور نہ فصل ہے تو جب تک آپ یہ نہ پوچھ لیں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ چیز موجود ہے اس وقت تک آپ اس کی حقیقت کے بارے میں بھی سوال جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے اس کے بعد اس کی حقیقت طلب کی جاتی ہے پہلے نہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَفْحُومِ مِنَ الْإِسْمِ اچھا جی تو دو چیزیں آپ کو بتلائیں انہوں نے ایک مالا نا ماہ کونسا ہے شارحہ وہ کس لیے آتا ہے ماہ شارحہ کس لیے آتا ہے مفہوم کے لیے اور ماہ حقیقیہ کیا طلب کرنے کے لیے آتا ہے حقیقت کو طلب کرنے کے لیے ماہ شارحہ سے شرع طلب کی جاتی ہے اور ماہ حقیقیہ سے حقیقت اور ماہیت طلب کی جاتی ہے تو یہ جو ما شارحہ کے جواب میں جو آئے گی وہ تاریف اسمی ہوگی شرح اسم پوچھیں نا آپ نے اسم کی شرح تو وہ کیا کہلائے گی تاریف ہے اور ما حقیقیہ کے جواب میں آئے وہ کیا کہلائے گی تاریف ہے بھئی میں نے پوچھا مالعنقہ آپ نے کیا کہا پرندہ ہے طائرون یہ کیا ہے تاریف ہے اسمی ہے اور میں نے پوچھا مل انسانو یا مل بشر آپ نے کیا کہا انسان تو یہ کیا ہے تاریف ہے اسمی ہے اور میں نے پھر حقیقت پوچھی مل انسانو آپ نے کیا کہا حیوانے یہ تاریف حقیقی ہے یہ کیا ہے تاریف ہے ایک تاریف اسمی آئی اور ایک تاریف حقیقی آئی اب ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں یہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ الفرق بین مفہومی من الاسمی بل جملتی و بین الماہیت اللیتی تفہم من الحد بی تفصیل غیر قلیل فرق بین المفہومی مفہوم کے درمیان من الاسمی جو کس مفہوم کس ہے اسم سے بل جملتی مجموع اعتبار سے وہ جو اسم سے مفہوم ہو مجموع اعتبار سے اس میں اور ماہیت میں غیر قلیل آگے خبر آ رہی ہے مالانا یہ فرق تھوڑا نہیں ہے تو اصل میں عبارت یوں ہے فرق تھوڑا نہیں ہے کس چیز میں فرق تھوڑا نہیں ہے بین المفہومی من الاسمی بل جملتی وہ چیز جو مفہوم ہوتی ہے اسم سے بل جملہ مجموع اعتبار سے اجمالی طور پر جو بات اسم سے سمجھ میں آتی ہے اس کے درمیان اس مفہوم کے درمیان اور اس ماہیت کے درمیان جو کہ سمجھ آتی ہے حد سے تفصیلا حد سے تعریف سے کیا آتی ہے تفصیل تو ایک وہ جو اسم سے اجمالی طور پر سمجھ میں آئے اور ایک وہ جو حد سے تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے ان دونوں میں کہتے ہیں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ فرق ہے کہ تاریف اسمی اور تاریف حقیقی ان دونوں میں تھوڑا فرق نہیں ہے ان دونوں میں ان میں کافی فرق ہے کافی فرق کئی فرق ذکر کریں گے مثلا کہتے ہیں تاریف اسمی اس کو ہر شخص جانتا ہے جس کو لغت کا پتہ ہو اور تاریف حقیقی اس کو صرف منطق کا ماہر ہی جان سکتا ہے ہر ایک نہیں جان مثلا بشر کی بات ہے اس کے اجمالی مفہوم ہر شخص جانتا ہے بشر کس کو کہتے ہیں انسان کو کہتے ہیں کوئی بھی عربی لغت جاننے والا اجمالی طور پر اتنا اس کو پتا ہے بشر کس کو کہتے ہیں انسان کو کہتے ہیں لیکن تاریف حقیقی وہ نہیں جانتا جب تک اس نے منطق نہ پڑی اس کو پتا نہیں چلے گا کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق ہے ایک یہ فرق ہے مرانا آگے دو تین فرق اور ذکر کریں گے پہلے یہ دیکھئے وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ مِنَ الْإِسْمِ بِالْجُمْلَتِي اور فرق مفہوم مِنَ الْإِسْمِ بِالجُمْلَتِي اجمالی اعتبار سے اجمالی اعتبار سے اسم کے مفہوم میں اور اس کی ماہیت میں جو کہ سمجھ میں آتی ہے تعریف سے بتفصیل تفصیل کے ساتھ غیر و قلیل یہ تھوڑا ماہیت سے تفصیل کے ساتھ اسم کا پتا چلتا ہے مسما کا پتا چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَفْهُومِ مِنَ الْإِسْمِ بِالجُمْلَتِي وَبَيْنَ الْمَاحِیَتِ اللَّتِي تُفْحَمُ مِنَ الْحَدِّ بِالْتَفْصِیلِ غَيْرُ قَلِيلٍ تو اصل میں عبارت یوں ہے وَالْفَرْقُ غَيْرُ قَلِيلٍ بَيْرِ فرق تھوڑا نہیں ہے کس چیز میں فرق تھوڑا نہیں ہے بَيْنَ الْمَفْهُومِ مِنَ الْإِسْمِ بِالجُمْلَتِي وہ چیز جو مفہوم ہوتی ہے اسم سے بلجملہ مجموع اعتبار سے اجمالی طور پر جو بات اسم سے سمجھ میں آتی ہے اس مفہوم کے درمیان اور اس ماہیت کے درمیان جو کہ سمجھ آتی ہے حد سے تفصیلا حد سے تعریف سے کیا آتی ہے تفصیل تو ایک وہ جو اسم سے اجمالی طور پر سمجھ میں آئے اور ایک وہ جو حد سے تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے ان دونوں میں کہتے ہیں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ فرق ہے فَإِنَّ كُلَّ مَنْ قُوْتِبَ بِإِسْمِنْ اس لیے کہ پس ہر وہ شخص جسے خطاب کیا جائے کسی اسم کے ساتھ فَهِمَا فَحْمَمْمَا وہ اسے کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہے اجمالی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی معنی آپ کسی شخص کے سامنے کوئی بھی اسم ذکر کریں وہ اجمالی طور پر کچھ نہ کچھ معنی اس کا سمجھ لیتا ہے وَوَقَفَ عَلَيْشَيْئِ اور اس شئے پر واقف ہو جاتا ہے الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْإِسْمِ جس پر اسم دلالت کر رہا ہے اِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْلُّغَتِ جبکہ وہ کس چیز کو جاننے والا ہو لغت کو جاننے والا ہو وَأَمَّا الْحَدُ فَلَا يَقِفُ عَلَيْهَا باقی حد یعنی تاریف حقیقی فَلَا يَقِفُ عَلَيْهَا إِلَّا الْمُرْتَازُ بِسَنَاعَةِ الْمَنْتِقِ پس نہیں واقف ہوتا اس پر مگر ماہر بِسَنَاعَةِ الْمَنْتِقِ فَنِ مَنْتِقِ کا ماہر فنِ مَنْتِق کا ماہر وہی اس پر واقف ہوتا ہے فَلْمَوْجُودَاتُ لَمَّا كَانَ لَهَا حَقَائِقُ پس موجودات جو ہیں موجود چیزیں ہیں خارج کے اندر جو موجود چیزیں ہیں جب ان کے لئے حقائق بھی ہیں اور مفہومات بھی ہیں تو فَلَهَا خُدُودٌ حقیقیتٌ وَإِسْمِيَتٌ تو ان کی حد حقیقی بھی ہوگی اور حد عِسْمی بھی ہوگی بھئی خارج کے اندر جو بھی چیز جب پائی جاتی ہے حقیقت ہوگی کوئی نہ حقیقت ہوگی اور اس چیز کا جو نام ہے اس کا مفہوم بھی گزرامالانا پہلے مفہوم طلب کیا جاتا ہے پھر کسی اس کو طلب کیا جاتا ہے حقیقت کو تو مفہوم تو تھا ہی اب خارج میں وجود بھی آ گیا جب وجود آیا تو حقیقت بھی آ گئی تو اب اس کی تعریف حقیقی بھی پائی گئی اور تعریف اسمی بھی پائی گئی دونوں موجود ہوں گی جب موجودات کے لئے حقیقت بھی ہیں اور مفہومات بھی ہیں تو ان کی حدود حد حقیقی بھی ہوگی اور حد اسمی بھی ہوگی وہی تعریف حقیقی بھی ہوگی اور تعریف اسمی بھی ہوگی وَأَمَّلْ مَعْدُومَات باقی مَعْدُومَات جو ہیں فَلَيْسَ لَحَا إِلَّا الْمَفْهُومَات تو ان کے لئے صرف کیا ہیں مفہومات ہی ہیں یعنی حد کونسی حد اسمی ہی ہے حد حقیقی نہیں ہے فلا حدود علاہا الا بحسب الاسمی پس کوئی حد نہیں ان کے لئے مگر اسم کے اعتبار سے ہی لئن الحد بحسب الزات اس لئے کہ حد کس اعتبار سے ذات کے یعنی حقیقت کے اعتبار سے لا یقون وہ نہیں ہوگی اللہ بعد این یعرفہ بعد اس کے کہ یہ جان لیا جائے انہ الزات موجودت ان کے ذات کیا ہے ذات کے وجود کا پتہ چلے گا تو پھر اس کی کیا ماہیت کا پتہ چلے گا حتی انہ ما یوظہو فی اول تعلیم یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی چیز تعریف اسمی ہوتی ہے ایک وقت میں اور دوسرے وقت میں وہی تعریف حقیقی بن جاتی ہے مثلا آپ سے کس نے پوچھا مل انسانو انسان کیا ہے مفہوم پوچھا آپ نے کہا حیوان ناتقن کیا کہا حیوان ناتق کہہ دیا حیوان ناتق پھر اس نے کہا حلیل انسانو موجودن کیا انسان موجود ہے آپ نے کہا موجود ہے اب اس نے پوچھا مل انسانو آپ نے کہا حیوان ناتقن حقیقت پوچھی تو بھی آپ نے کیا کہا حیوان ناتقن مفہوم پوچھا تو بھی آپ نے کیا کہا تھا حیوان ناتقن کا ہاتھ ہمارانا تو دیکھو حد تعریف اسمی اور تعریف حقیقی متحد ہو گئیں تو بساوقات تعریف اسمی اور تعریف حقیقی کیا ہوتی ہیں متحد ہو جاتی ہیں ایک ہی چیز تعریف اسمی بھی ہے ایک آن کے اندر ایک وقت میں اور دوسری وقت میں وہ کیا ہے تعریف حقیقی ہے تعریف اسمی اس وقت ہے جب کہ آپ کو اس چیز کے وجود کا پتہ نہیں تھا تو قبل الوجود وہی تعریف اسمی ہے اور بعد الوجود وہی تعریف کیا ہے حقیقی ہے بات سمجھ میں آئی بھئی یہاں تک کہ اَنَّ مَا يُزَوْعُ فِي أَوَّلِ تَعْلِيمِ مِنْ حُدُودِ الْأَشْيَائِ کہ وہ چیز جو وضع کی جاتی ہے اول تعالیم کے اندر اتدائی تعالیم میں من حدود الْأَشْيَائِ یعنی تعالیم سے کہتے ہیں مراد ہے ابواب و فصل وی کوئی باب اور فصل ذکر کرتے ہیں کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں بھئی یہ فلان چیز کا باب ہے پھر اس باب کے شروع کرتے ہی فوراں کیا کی جاتی ہے اس چیز کی تاریخ کی جاتی ہے یہ تعریف اسمی ہے یاد رکھو آگے جا کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز موجود بھی ہے خارج میں اب دلیل آگئی اب آپ کو وجود کا بھی پتہ چل گیا جب وجود کا پتہ چلا وہی تاریخ جو پہلے اسمی تھی اب کیا بن گئی حقیقی بن گئی تو قابل العلم بیوجود الشہ وہ تاریخ اسمی ہے اور بعد العلم بیوجود الشہ وہی تاریخ کیا ہے حقیقی ہے بات سمجھ میں آئی تو باب شروع کرتے ہی فصل شروع کرتے ہی جو تاریخ ذکیر کی گئی وہ پہلے کیا تھی تو دو چیزیں یہاں انہوں نے ذکر کی ایک تاریخ اسمی اور ایک تاریخ حقیقی تاریخ اسمی اس اسم کا مقہوم ہے اس کی شرعہ ہے اور تاریخ حقیقی کے اندر کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا جاتا ہے تو چنانچہ جب کوئی باب فصل وغیرہ ابتدائی تعلیم کے دوران کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تاریخ ذکر کرتے ہیں یہ تاریخ اسمی ہوتی ہے کیونکہ تاریخ جب تک کسی چیز کے وجود کا پتہ نہ ہو اس وقت تک وہ تاریخ حقیقی نہیں کیونکہ وجود ضروری ہے حقیقت کے لئے خارج میں وجود ہوگا تو اس کی کوئی حقیقت ہے اور باقی وہ چیزیں جو معدوم ہیں مولانا جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں جیسے عنقہ اب عنقہ کی جو تاریخ آپ کریں گے وہ تاریخ اسمی ہو سکتی ہے لیکن اس کی تاریخ حقیقی کبھی بھی نہیں ممکن کیوں؟ کیونکہ تاریخ حقیقی بنتی ہے جنس اور فصل سے جب وہ چیز ہے ہی معدوم تو اس کی جنس کیا اور اس کی فصل کیا تو باب و ابواب اور فصل وغیرہ کے شروع میں جو تاریخ ذکر کی جاتی ہے وہ تاریخ اسمی ہوتی ہے پھر باب کے اندر آگے جا کر دلیل قائم کی جاتی ہے اور یہ بتلائے جاتا ہے کہ اس چیز کا وجود بھی ہے تو پہلے تاریخ اسمی تھی اب آپ کو وجود کا پتہ چل گیا تو بے آئین ہی وہی تاریخ کیا بن گئی؟ تاریخ حقیقی بن گئی حتی انما یوزا فی اول تعالیمی یہ وہ جو وضع کیا جاتا ہے ابتدائے تعالیم کے اندر یعنی ابتدائے ابواب وغیرہ میں من حدود الاشیاء کس چیز کو وضع کیا رکھا جاتا ہے اشیاء کی حد اشیاء کی جو تعریفات ذکر کی جاتی ہیں اللَّتِ بُرْحِنَ عَلَيْهَا فِي اَسْنَاءِ تَعْلِيمِ وہ جن پر دلیل قائم کی جاتی ہے ابواب کے دوران ابواب کے اندر آگے جا کر جب ان پر دلیل قائم کی جاتی ہے انما ہی حدودن اسمیتن تو وہ دلیل لانے سے پہلے ابتدائے ابواب میں یہ کیا تھیں؟ حدود اسمیتن سُمْ مَيْدَ بُرْحِنَ عَلَيْهَا فِي جَبْ ان پر دلیل قائم کر دی گئی وَاُسْ بِتَا وُجُودُهَا اور ان کے وجود کو ثابت کر دیا گیا سارت تلک الحدود بِعَيْنِهَا حدودن حقیقیتن تو بِعَيْنِهِ وہی حد کیا بن جاتی ہے؟ حد حقیقی بن جاتی ہے جمیع ذالکہ مذکورن فی شفا یہ سارا مذکور ہے کس میں والا نام؟ کتابِ شفا کے اندر جو ابو علی ابن سینہ کی کتاب ہے بھئی وہ علی سینہ بھئی بہت بڑے حقیم اور دانشوار گزرے ہیں بھئی اور انہوں نے منطق فلسفہ کی نئے سرے سے تحذیب کی مالانا اور اصلاح کی بہت بڑے منطقی بہت بڑے حقیم آج بھی جن کی کتابیں یورپ والے جس سے نفع اٹھاتے ہیں کتنی عقل دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تھا کہتے ہیں جھرگ نے خواب دیکھا بھئی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب نے دیکھا اور تو اور باتوں کے دوران حضور علیہ السلام سے ایمہ وغیرہ بات کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ و امام شافر رحم اللہ ان کا حال کیا ہے حضور نے فرمایا اچھے حال میں ہیں بڑے اچھے آدم یہ اور یہ کئیوں کے احوال پوچھے حضور نے تعریف فرمائی پھر کہتے ہیں بو علی سینہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ بو علی سینہ جو ہیں بہت بڑے دانشور جو گزریں ان کا کیا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ تک میرے واسطے کے بغیر پہنچنا چاہتا تھا میرے واسطے کے بغیر پہنچنا چاہتا تھا میں نے اس کو دھکا دیا اور جہنم کے اندر اس کو گرا دیا سمجھے ہیں تو بھئی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت نہیں ہوگی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ ہوگا درمیان میں جنت میں جانا ممکن نہیں ہے مالانا تو یہ ان کی کتاہ کہتے ہیں شفا میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں منطق وَيُطْلَبُ بِمَنْ الْعَارِزُ الْمُشَخِصُ ایک من ہے مالانا ان الفاظ میں سے من کے ساتھ کہتے ہیں اس کو من کے ساتھ تلق کیا جاتا ہے عارض مشخص کو یعنی من کے ذریعے کسی ذاتی چیز کا سوال نہیں ہوگا جو اس کی حقیقت میں داخل ہو بلکہ من کے ذریعے ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کسی وصف کا یعنی جو کسی چیز کو عارض ہوتا ہے بعد میں اس کی ذات میں داخل اور المشخص اس کی تشخیص کرتا ہے اس کو ممتاز کرتا ہے باقی افراد سے تو ایسا بصف ہونا چاہیے جو کیا کرے اس چیز کو ممتاز کر دے جمعہ معادہ سے تو اس کے لئے کس سے سوال کیا جاتا ہے من کے ساتھ تو من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے عارض مشخص کو طلب کیا جاتا ہے اس کیا جاتا ہے جو عارض ہوتی ہے علم والے کو یعنی علم والے کے جو وصف لاحق ہو چاہے مولانا وہ عالم ہو وہ عارض مشخص چاہے کیا ہو عالم ہو چاہے کوئی خاص وصف ہو مثلا آپ نے پوچھا منفددار گھر کے اندر کون ہے تو جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے زید اب آپ بتائیے یہ زید کیا اس کی حقیقت ہے اس کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے حقیقت نہیں تو یہ جو نام ہے یہ اس کو لاحق ہوا ہے کیا ہے یہ عرض ہے مالانا عرض سمجھ میں ہے بچ تو اور کوئی ایسا وسف بھی تو نام بھی ذکر کر سکتے ہیں کوئی ایسا وسف بھی ذکر کر سکتے ہیں جس سے اس کی پہچان ہو جائے تشخیص ہو جائے کہ بھئی وہ فلان آدمی ہے جس سے آپ فلان جگہ کل ملے تھے تو اسے بھی وہ فوراں پہچان لے گا تو وہ تب بھی ذکر کر سکتے ہیں اور عالم بھی جواب میں اور زی علم فرمایا مالانا زی العقل نہیں فرمایا تاکہ ذات باری تعالی بھی داخل ہو جائے کیونکہ عقل جو ہے اللہ کے لئے عقل کا اثبات کرنا جائز نہیں مالانا تو سمجھ ذی العلم بھئی کہا جاتا ہے ذیرہ تو من کے ذریعے ذات باری کے تعالی کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے چونکہ لیکن اللہ کے لئے تو عقل کا ثابت کرنا جائز ہے نہیں ہے کیونکہ سورت میں مرکب ہونا لازم آئے گا اور جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے ہمیشہ سے نہیں ہوتا اور نہ ہمیشہ رہتا ہے حالانکہ اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے فیوفید لزل علمی فیوفید تشخیصہو و تعیینہو تو وہ عمر فائدہ دیتا ہے مالانا اس چیز کے تشخیص کا اور اس کی تعیین کا قولینا جیسے ہم کہتے ہیں من فیداری گھر میں کون ہے فیجابو بزید و نحوی ہی جواب دیا جائے گا الزید اور اس جیسے چیزوں کے ساتھ مما یفید تشخیصہو جو فائدہ دیں اس کی تشخیص وقالت سکاکی علامت سکاکی فرماتے ہیں یسئلو بی ماعنی الجنسی کے ماہ کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے جنس کے بارے میں تقولو یوں کہا جاتا ہے ماعندکا ای 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 اجنات الاشیاء اندکا چیزوں کے اجنات میں سے کیا چیز ہے تیرے پاس جنس کو طلب کیا مولانا وَجَوَابُهُ كِتَابٌ اور جواب میں بھی ایسی چیز ذکر کی جائے جو متعدد کو شامل ہو جنس سے مراد وہ منطقی جنس سے مراد ایسی کلی جو متعدد پر بولی جائے جیسے کتاب ہے مولانا کتاب بھی متعدد افراد پر بولی جاتی ہے یہ بھی کتاب یہ بھی کتاب یہ بھی کتاب ہے تو جواب میں جنس واقع ہوگی وَيَدْخُلُ فِيهِ السَّوَالُ عَنِ الْمَاحِيَتِ وَالْحَقِيقَتِ کہتے ہیں ماہیت اور حقیقت کے بارے میں جو سوال کیا جائے وہ بھی اس میں داخل ہوا جیسے مَلْ کَلِمَتُ اَيُّ اَجْنَاسِ الْأَلْفَاظِ یعنی الفاظ کی کس جنس سے ہے کلمہ وَجَوَابُهُ اور اس کا جواب کیا دیا جائے گا حقیقت کو ذکر کیا جائے گا کہ لفظ موضوع مفرد کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو اور وہ مفرد ہو وَأَوْعَنِ الْوَصْفِ اور کبھی کبھار ماہ کے ذریعے پہلے کیا تھا جنس کے بارے میں سوال ہوگا اب ہے کبھی وصف کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تقول امہ زیدن زید کیا ہے وَجَوَابُهُ الْكَرِيمِ جواب میں کیا ہے گا الْكَرِيمِ وہ سخی آدمی ہے وَنَحْوُهُ اور اس جیسے چیزیں وَيُسْأَلُ بِمَن اور من کے ساتھ سوال ہوتا ہے عن الجنسی جنس کے بارے میں مِنْ زَوِلْعِلْمِ کس میں تھے زَوِلْعِلْم میں سے کے بارے میں سوال ہوگا بھئی ماہ کے بارے میں جنس سے سوال تھا اور من کے بارے میں بھی جنس لیکن ماہ عام ہے زَوِلْعِلْم ہو یا زَوِلْعِلْم نہ ہو جبکہ من خاص ہے زَوِلْعِلْم کی جنس کے بارے میں تقول اب آپ کہتے ہیں من جبرائیل جبرائیل کون ہے اَيْا بَشَرٌ هُوَا أَمَّلَكٌ اَمْ جِنِّيُن کیا وہ انسان ہے یا فرشتہ ہے یا جن ہے جنیون اور جن ایک مانا وَفِيهِ نَظَر اس قول میں نظر ہے بھئی ماتین نے کیا بتلایا آپ کو کہ من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے حارضِ مشخص کا جس سے اس چیز کی کیا ہو جائے تشخیص ہو جائے تعیین ہو جائے حلامہ سقاقی نے بتلایا کہ نئی من کے ذریعے سوال ہوگا جنس کے بارے میں تو جیسے آپ پوچھتے ہیں جبریل کون تو جواب میں جنس آئے گی کیا ملکون وہ فرشتہ ہے وہ کیا ہے ہم نے کہا نہیں یہ درست نہیں ہے کیا اس سے تعیین ہوئی اور ہم نے کہا تھا تعیین ہونی چاہیے لہٰذا اس کے جواب میں ملکون نہیں کہا جا سکتا جنس کا سوال نہیں ہوتا بلکہ عارض ہے مشخص کا سوال ہوتا ہے جو تشخیص کر دے تعیین کر دے پہچان کروا دے اِذْ لَا نُسَلِّمُ اَنَّهُ لِسْتَوَالِ عَنِ الْجِنسِ اس لیے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ سوال عَنِ الْجِنسِ کے لیے آتا ہے وَأَنَّهُ يَسْحُ فِي جَوَابِ مَنْ جِبْرَائِلُ اَنْ يُقَالَ مَلَكُن اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ من جبرائل کے جواب میں کیا کہا جائے مَلَكُن کہا جائے یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے بل جواب ہو بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا مَلَكُن يَأْتِي بِالْوَحْيِ قَذَا وَقَذَابَي وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے پوری کیا کریں گے اس کی پہچان ذکر کریں گے مِمَّا يُفِيدُ تَشْخِيصَهُ یہ بیان ہے قضا و قضا کا یعنی اہدِ اعصاف جو اس کی تشخیص کا فائدہ دیں تو صرف مَلَكُن عَلَامَةُ سَقَاقِن نے کہا تھا جنس کا سوال ہوگا تو جواب میں جنس لے ہو کافی ہے اس کو رد کر دیا کہ نہیں بھئی صرف جنس نہیں آسکتا بلکہ عارض ہے مشخص جیسے پوری پہچان ہو وَيُسْأَلُ بِأَيِّن عَمَّا يُمَيِّضُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَشَارِقَيْنِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا اور ایو کے ساتھ سوال کیا جائے گا ایسی وصف کے بارے میں جس سے ممتاز ہو جائیں یہ ذرا مشکل مقام ہے توجہ سے سنو جس کی وجہ سے ممتاز ہو جائیں اَحَدُ الْمُتَشَارِقَيْنِ دو شریکوں میں سے ایک دو شریکوں میں سے ایک ممتاز ہو جائے فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا ایک ایسی چیز کے اندر جو عام تھا یعنی جو دونوں کو شامل تھا ایک چیز تھی جو دونوں کو شامل تھی اب آپ سوال کرتے ہیں ایون کے ذریعے کہ دونوں میں سے ایک کو ممتاز کر دیا جائے ورنہ تو ایک چیز میں دونوں شریک ہیں لیکن ممتاز کرنا اس کے لئے ایون سے سوال ہوگا مثلا دیکھئے بھئی اَيُّ الْفَرِقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے باعتبار مقام کے تو دونوں شریک ہیں مولانا کفار نے سوال کیا یہودیوں سے کہ ہم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ بہتر ہے کون سا گروہ بہتر ہے اب اتنا ان کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک بہتر ضرور ہے لیکن اے یہودیوں ذرا بطلاؤ ہم بہتر ہیں یا مسلمان کومنین بہتر ہیں یہودیوں نے کہا تم بہتر ہو تم بہتر ہو سمجھے تو یہ بہتر کون ہے مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہتر ہیں مومنین بہتر تو دیکھو مومنین اور کافر یہ شریک ہے ایک چیز کے اندر وہ کیا ہے فریق ہونا فریق ہونے میں دونوں شریک یہ بھی فریق اور یہ بھی فریق ہے تو اب ایون کے ذریعے سوال کیا گیا ایسے وصف کا جس سے دونوں میں سے ایک مومتاز ہو جائے یہ بھی فریق ہے یہ بھی فریق ہے اب مومتاز کیسے ہوگا کون سا ان میں بہتر ہے تو بہتر ہونے خیریت خیر جس کے لئے ثابت ہو جائے گی وہ کیا ہوگا مومتاز ہو جائے گا تو دوسرے سے الگ ہو جائے گا تو ایون کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں جس سے مومتاز ہو جائے احاد تاریخ تو ایک اور سے ایون کے ساتھ سوال کیا جائے گا اما اس چیز کے بارے میں یمیز بیہی احاد المتشارکینی جس کے ساتھ مومتاز ہو جائے دو شریکوں میں سے ایک مومتاز ہو جائے بھئی کس چیز میں کہتے ہیں فی امرین یعنمہما ایسی چیز میں جو دونوں کو شامل تھی بھئی دونوں کو کیا چیز شامل تھی خود بتلا رہے ہیں وہ مضمون ما اضیف ایلیہی ایون وہ مضمون ہے اس کا جس کی طرف اضافت کی گئی ہے کس کی ایون کی ایون کی اضافت کس کی طرف ہے فریقین کی طرف مولانا تو اس کا مضمون کیا ہے فریق ہونا فریق مطر بنا لے اسے فریق ہونا یہ مضمون ہے اس کا اس میں دونوں شریک ہیں تو یہ مضمون یہ کیا ہے وہ عمر یا عم ہے عمر عام ہے جو دونوں کو شامل ہے کیا ہم بہتر ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بہتر ہیں فالمؤمنون والکافرون قدشتر کافی الفریقیت مومنین اور کافرین تحقیق مشترک ہیں کس چیز کے اندر فریق ہونے میں وَسَأَلُو اور سوال کیا مشرقین نے یہود سے عم اس چیز کے بارے میں یمیز احد ہما یمیز احد ہما عن آخر آخر جس کے ساتھ ممتاز ہو جائے دونوں میں سے ایک دوسرے دوسرے سے ممتاز ہو جائے مِسْلُ قَوْنِ الْكَافِرِينَ الْقَائِلِينَ لِحَاذَ الْقَوْلِ وَمِسْلُ قَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مِسْلُ قَوْنِ مِسْلُ قَوْنِ الْقَافِرِينَ ہے بھئی ہاں اس پر نون لکھیں بھئی نون لمبا لکھیں اور داہر حاشیے پر لکھیں مِسْلُ قَوْنِ مِسْلُ مِسْل مِسْلُ قَوْنِ الْقَوْنِ لکھنا ہے علی فلام بھی ہے مِسْلُ قَوْنِ قَافِرِينَ بس عبارت یوں درست کرو بھئی یہ جو لکھا ہے نا قَوْنُ الْقَافِرِينَ الْقَائِلِينَ علی فلام قَوْنِ پر داخل کر دو اور قَافِرِين اور قَائِلِين سے اڑا دو چلی ہے جی سمجھ میں آئی بھئی آگے بھی اسی طرح ہے لیکن وہ اسی طرح بھی برقرار رکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا آگے بھی اسی طرح ہے مِسْلُ الْقَوْنِ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لیکن وہ اسی طرح بھی رہنے دیں آپ تو بات حل ہو جائے گی عبارت کیا بنائی آپ نے مِسْلُ الْقَوْنِ قَافِرِينَ قَائِلِينَ لِحَاذَ الْقَوْلِ جیسے کہ الْقَوْنِ کے اندر الْإِسْلَامِ عِوَض ہے مُضَافِنْ علیہ سے اصل میں تھا مِسْلُ قَوْنِهِم بھئی کیا تھا قَوْنِهِم جیسے کہ ان کا کافرین کانا کی خبر ہے کون کی خبر ہے اور قائلین یہ حال ہے کافرین سے جیسے کہ ان کا کافر ہونا اس حال میں کہ وہ قائلین تھے اس قول کے اس قول کے قائلین ہیں اور جیسے مومنین کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا تو ان میں سے جو بھی جواب دے دیا جائے دونوں میں سے ہر ایک جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں میں سے ہر ایک جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا دو جو چیز جو آپس میں شریک تھے ایک وصف کے اندر سوال کیا کہ جس کی وجہ سے ایک کیا ہو جائے دوسرے سے منتاز ہو جائے تو کس کے لئے یہ وصف خیریت والا ثابت ہے تو چاہے اس کے جواب میں کافر کہا جاتا وہ بھی اس کے جواب میں جیسے کہ انہوں نے کہا کافر تو وہ بھی جواب بننے کی صلاحیت رکھتا تھا اور مومن کہا جاتا تو یہ بھی جیسے کہ ان کا کافر ہونا اس حال میں کہ وہ اس قول کے قائلین ہیں وَيُسْأَلُ بِكَمْ عَنِ الْعَدَدِ اور سوال کیا جاتا ہے کم کے ساتھ عدد کے بارے میں جیسے سَلْ بَنِي اسْرَائِلَ کَمْ آتَيْنَاهُمْ مِّن آیَتٍ بَيِّنَتٍ اور پوچھیا بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے ان کو دی واضح نشانیاں تو کم کے ساتھ سوال ہوتا ہے عدد کا اور اس کے جواب میں پھر عدد کا ذکر کرنا ضروری ہے کم آیَتًا آتَيْنَاهُمْ کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دیں عشرین امثلہ تین بیس یا تیس یا چالیس یا پچاس کتنی نشانیاں دیں آپ پوچھئے ان سے ذرا تو یہ عدد جواب میں آتا ہے فَمِن آیَتٍ یہ من آیَتٍ مَيِّزُ کَم یہ کم کی تمیز ہے بزیادتی من من کی تمیز تو منصوب ہوتی ہے لیکن یہ ہم من زیادہ کیا گیا لِمَا وَقَا مِنَ الْفَصْلِ بَوَجَئَكِ فَصَل واقع ہونے کے بِفِعْلٍ مُتَعَدٍ کس کے ساتھ فصل آیا کم ممیز ہے اور آیَتٍ بَيِّنَتٍ اس کی تمیز ہے تو درمیان میں فعلِ مُتَعَدِّ آتَيْنَاهُمْ آگیا اس سے فصل آیا کس کے درمیان کم اور اس کے ممیز کے درمیان کمازہ کرنا جیسے ہم نے ذکر کیا تھا فِلْخَبَرِيَةِ کمِ خَبَرِيَةِ کے اندر بھئی کمِ خَبَرِيَةِ کی بات وہاں پیچھے گزرے تھے کم کہاں گزرے تھے کم زد تو شیر گزرا تھا مولانا ہے چلیے بس جہاں بھی گزر وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کمِ خَبَرِ اور اس کی تمیز کے درمیان اگر فعلِ متعدی آ جائے تو تمیز پر مِن داخل کرتے ہیں اگر مِن داخل نہیں کروگے تو کوئی کہیں یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ یہ اس فعلِ متعدی کا مفعول ہے کیونکہ تمیز بھی منصوب ہوتی ہے اور تو کوئی اس کو مفعول نہ سمجھ لے اس لئے درمیان میں فصل لاتے ہیں فَقَمْ هَا هُنَا لِسْسُؤَالِ عَنِ الْعَدَدِ کم یہاں پر سوال کے لئے آیا کیسے عادت کے بارے میں لیکن بھئی یہاں اشکال ہوتا ہے ویرس حمزہ کا رسم الخط میں نے آپ کو بتلایا تھا درمیان میں آئے تو کیسے لکھتے ہیں ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق بَعْسُن کس طرح لکھیں گے عَلِفْ کے ساتھ بِعْسُن جَعْسَا بُعْسُن اگر متحرک ہو تو پھر کیسے لکھیں گے پھر اپنی حرکت کے موافق لکھیں گے بھئی جب متحرک ہو مثلا درمیان میں بھئی سآلہ سآلہ کیسے لکھیں گے عَلِفْ کے ساتھ سُئِلَ کیسے لکھیں گے دندانے کے ساتھ یا کا دندانہ آتا ہے یا کی شکل میں لکھیں گے سمجھ میں ہے بھئی فرق کرنے کے لئے لِس سآل یہاں پر دیکھو لیکن ماقبل میں زمہ ہو تو اس صورت میں اس کو وَو کی صورت میں لکھتے ہیں یا قصرہ ہو تو پھر یا کی صورت میں لکھتے ہیں اگر کہ خود مفتو ہی کیوں نہ ہو اس صورت میں جبکہ خود حمزہ مفتو ہو اور ماقبل میں کیا ہو زمہ ہو یا قصرہ ہو تو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق لکھتے ہیں تو یا حمزہ مفتو ماقبل زمہ اس کو کس کے ساتھ لکھ دیا وَو کی صورت لِس سآل عن العدد عدد کے بارے میں سوال کرنے کے لئے لیکن الغرض من هذا سوال لیکن اس سوا سے غرض تخریع والتوبیخ دانڈپٹ ہے تخریع توبیخ کا ایک معنی دانڈپٹ ہے مالنا یہاں پوچھنا یہ مقصد نہیں ہے بنی اسرائیل والوں سے پوچھو ذرا ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی بلکہ مقصد کیا ہے دانڈپٹ ہے کہ اتنی نشانیاں انہوں نے پھر بھی پیروی نہیں کی حق کی کیونکہ اللہ سوال نہیں کر رہے اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں اللہ جاننے والے ہاں وَيُسْأَلُ بِكَيْفَ عَنِ الْحَالِ اور کئیفہ کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے مالنا حال کے بارے میں حال کے بارے میں وَبِعَيْنَ عَنِ الْمَكَانِ اور اینہ کے ساتھ مکان کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو دیکھو سب طلب تصور کے لیے ہیں لیکن ہر ایک مختلف تصور وَبِمَتَعَنِ الْزَمَانِ مَتَعَ کے ساتھ کس چیز کا سوال ہو زمانے کیا ماضیاں کانا مستقبلا چاہے ماضی ہو چاہے مستقبل ہو وَبِعَيَّنَ عَنِ الْزَمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ وَبِعَيْنَ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ زمانے مستقبل کا سوال ہوگا جیسے وَبِعَيْنَ تَجْجِعُ آپ کا بائیں گے قیلہ اور کہا گیا ہے وَيُسْتَعْمَلُ فِي مَوَاضِعِ تَفْقِيمِ کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے وَيُسْتَعْمَلُ فِي مَوَاضِعِ تَفْقِيمِ اور کہا جاتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے ایانہ تعظیم کی جگہ میں کوئی بڑی چیز ہو پھر ایانہ سے سوال کرتے ہیں عام چیزوں کے لئے ایانہ سے سوال جیسے قرآن میں آیا ہے ایانہ یوم الدین کب ہوگا جزا کب دن بھئی تو یہ عظیم دن ہے اس لئے ایانہ سے سوال ہوا وَرْنَا وَأَنَّا اَنَّا تُسْتَعْمَلُ تَارَةً بِمَانِ كَيْفَ بھئی اَنَّا کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے کبھی یہ ایانہ کے معنی میں آتا ہے اور کبھی ایانہ کے معنی میں اور کبھی قیفہ کے معنی میں آتا ہے جیسے اَنَّا لَكِ حَاذَ قرآن میں ہے مولانا حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس پھل دیکھتے تھے بغیر موسم کے سردیوں میں گرمیوں کے پھل دیکھتے تھے گرمیوں میں سردیوں کے تو حیران ہوئے اور پوچھا اَنَّا لَكِ حَاذَ اَنَّا لَكِ آپ کے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں تو دیکھا اَنَّا کا کیا معنی ہوا مِنْ اَئِنَا اور کبھی کبھار اَنَّا استعمال ہوتا ہے تارتن بھی معنی قیفہ اور کبھی کبھار کس معنی میں قیفہ کے معنی میں وَيَجِبُ أَنْ يَقُونَ بَعْدَهَا فَعْلٍ اور جب یہ قیفہ کے معنی میں ہو تو واجب ہے اس کے بعد کیا آنا چاہیے فیل آنا چاہیے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں آؤ تم اپنی کھیتی کے پاس اَنَّا شِعْتَكُم مِنْ اَئِنَا نہیں کہنا بھئی ترجمہ غلط ہو جائے گا اَنَّا شِعْتُم جیسے تم چاہو جیسے جس حال میں تم چاہو ان کے پاس آ سکتے ہو بھئی چاہے قیامن ہو چاہے قعودن ہو چاہے استجاہن ہو اَعْلَا اَيَّ حَالٍ جس حال میں تم چاہو وَمِنْ اَيِّ شِقٍ اَرَتْتُم اور جس حصے کی طرف سے بھی آنا چاہو سمجھ میں آیا بھئی جس طرح آگے کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں قُبُل کی طرف سے بھی دُبُر کی طرف سے بھی لیکن مقام جمع قُبُل ہی ہونا چاہیے مقام جمع کہو قُبُل ہی ہونا چاہیے تو جس حصے کی طرف سے بھی آئے خلق کی طرف سے آؤ امام کی سامنے کی طرف سے آؤ بعد اَن يَقُونَ الْمَعْتَى موضع الحرسی بعد اس کے کہ آنے کی جگہ کونسی ہو موضع کاشت ہی ہو مالانا کیا ہو موضع اللہ نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیپیاں ہیں کیا ہیں کھیپیاں ہیں یعنی ان سے اولاد حاصل کرتے ہو تو آنا اسی مقام پہ ہے جو موضع کاشت ہے جہاں سے اولاد حاصل ہو وَلَمْ يَجِعَنَّا زَيْدٌ بِمَعْنَا كَيْفَ هُوَا اور یہ اس کیف انہ اور نہیں آیا انہ زَيْدٌ بِمَعْنَا كَيْفَ هُوَا کیفہ کے معنی میں نہیں آیا مالانا کیفہ ہوا کے معنی میں نہیں آیا یعنی بغیر فعل کے ملائے ہوئے بھئی کیفہ کے ساتھ آپ پوچھتے ہیں کیفہ زَيْدٌ زَيْد کا کیا حال ہے لیکن زَيْد کے بارے میں پوچھنا ہو تو انہ کے ساتھ سوال کریں تو درمیان میں فعل کا فاصلہ ضروری ہے بغیر فعل کے فاصلے کے انہ کیفہ کے معنی میں نہیں یہاں بھی دیکھو انہ شئتم انہ کے بعد کیا آیا فعل آیا ہے وَأُخْرَ بِمَعْنَا مِنْ اَيْنَا اور ایک اور ہی بھی ہے مولانا اَيْدْ تَارَةً اُخْرَةً تُسْتَعْمَلُوا تَارَةً بِمَعْنَا كَيْفَا وَتُسْتَعْمَلُوا تَارَةً اُخْرَةً بِمَعْنَا مِنْ اَيْنَا اور دوسری مردہ بعض جگہ استعمال ہوتا ہے اَيْدْ مِنْ اَيْنَا کے معنی میں جیسے اَنَّا لَكِ حَاظَا اَيْدْ مِنْ اَيْنَا لَكِ حَاظَا رِزْقُ تیرے لئے کہاں سے ہے یہ رزق الْآتِ فِي كُلِّ يَوْمِن جو ہر روز آتا ہے وَقَرُوْهُ اور ماتن نے کہا يُسْتَعْمَلُوا ماتن نے يُسْتَعْمَلُوا کا لفظ استعمال کیا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم نے کہا نا اَنَّا دو معنی میں آتا ہے کبھی قیفہ کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اَيْنَا کے معنی میں آتا ہے ہو سکتا ہے دونوں اس کے معنی حقیقی ہوں اور ہو سکتا ہے ایک معنی حقیقی ہو اور ایک معنی مجازی اسی لئے انہوں نے تُسْتَعْمَلُوا کہا یہ نہیں کہ استعمال کیا جاتا ہے یہ نہیں کہا کہ کہ اس کو وضع کیا گیا ہے اس کو کدھر گیا وَقَوْلُهُ يُسْتَعْمَلُوا اور ماتن کا یہ کہنا يُسْتَعْمَلُوا تو دیکھا وضعات نہیں کہا انہوں نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ احتمال ہے کہ وہ مشترک ہو دونوں معنی میں کئفہ اور من اینا وَأَنْ يَقُونَفْ یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں میں ایک حقیقت اور دوسرے میں مجاز ہو وَيَحْتَمِلُوا اَنْ يَقُونَ مَانَهُ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی کیا ہو اَيْنَهُ اِلَّا أَنَّهُ فِي الْاستِعْمَالِ بھئی ماتن میں آیا تھا مِنْ اَيْنَا لیکن کہہ رہے ہیں اَيْنَا اس کا معنی اَيْنَا ہے اور مِنْ اس سے پہلے یا لفظوں میں ہوگا یا مقدر ہوگا وَيَحْتَمِلُوا وَيَكُونَ مَانَهُ اَيْنَا اس کا معنی اَيْنَا اِلَّا أَنَّهُ فِي الْاستِعْمَالِ يَكُونُ مَا مِنْ لیکن استعمال میں یہ کس کے ساتھ آئے گا مِنْ کے ساتھ ظاہرتاً یا تو وہ مِنْ ظاہر ہوگا وہ آگے آرہا ہے او مقدراتاً یا مِنْ کیا ہوگا مقدر ہوگا کَمَا فِي قَوْلِهِ اَيْقَوْلِ شَاعِرِ جیسے ایک شاعر کا قول ہے مولانا یہ عبارت غلط ہے بھئی آشیہ پہ لکھے ہیں بھئی یہ مصرہ ہے مِنْ اَيْنَ عِشْرُونَ لَنَا مِنْ اَنَّا مِنْ اَيْنَ عِشْرُونَ لَنَا مِنْ اَيْنَا مطن باہر باہر آشیہ پہ لکھو بھئی مِنْ اَيْنَ عِشْرُونَ لَنَا مِنْ اَنَّا یہ پورا مصرہ ہے دیکھ لیا بھئی تو دیکھئے شاعر کہتا ہے یہ ممیز ہے تمیز محضوف ہے کہاں سے ہمارے بیس اونٹ لنا ہمارے بیس اونٹ ہوں ہمارے لئے ہوں گے من انہ دیکھا یہ اسی من اینہ پر آتا تھا ہے مولانا تو اب اس من اینہ کی جگہ من انہ اٹھا کر رکھیں کیا بن گیا من انہ شروعنا لنا کہاں سے ہمارے بیس اونٹ ہوں گے تو من انہ ترکیب جو ہے نا یہ جو من انہ آگے آ رہا ہے یہ پہلے دیکھو ترکیب دیکھو من اینہ والانا یہ من اینہ جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم ہو جائے گی من اینہ ثابتون یا ثابتون عشرونا لنا عشرونا یہ مبتدہ مؤخر ہے اور لنا اس کی صفت ہے عشرونا ثابتون لنا عشرونا ثابتون لنا یہ موصوب صفت مل کر مبتدہ مؤخر ہے اور من اینہ کیا ہے خبر آگے بھی من انہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدہ محضوف ہے یہ عشرونا لنا پر قیاس کرتے ہوئے کہ آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں گے تو یہ شیر بطور دلیل کے پیش کیا کہ دیکھو من اینہ سے اینہ سے پہلے من ہے اسی طرح انہ سے پہلے بھی کیا ہے من ہے تو معلوم ہوا اس سے پہلے من یا لفظوں میں آئے گا جیسے یہاں آیا اور کبھی ان کیا ہوگا مقدر ہوگا جیسے قرآن میں آیا انہ لکی حاضہ من انہ لکی حاضہ درمیان میں میں نے اصلاح کروا دی ای من اینہ کے معنی میں او مقدرہ تن یا مقدر ہوگا کہ قولی تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں انہ لکی حاضہ یہاں دیکھو کیا ہے من کیا ہے مقدر ہے عبارت میں تو نہیں ہے ای من اینہ علا ما ذکرہو بازن نحات بنابر اس کے جس کو ذکر کیا ہے بازن نحویوں نے بس منا حاضہ ہوا المرام اللہ علم مطریقہ دلکلہ